دیش میں پشلے دو دن سے نبی ہزار سے زیادہ نئے کیس آنے کے ساتھ سرکار کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی چنتہ بھی بڑھ گئی ہے ہیماچل پردیش میں سکول کے ہوسٹل میں کورونا بسپورٹ ہوا ڈلی میں اب چوبیس گھنٹے ویکسینیشن ڈرائیب چلے گی اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں گے چھتیز کر میں کورونا کا خال کیا ہے اور ویکسینیشن کو لے کے کے جیوال اور ادھر تھاکرے نے پی ایم مودی سے کیا مانگ کی کورونا سے جڑی خبریں دیکھئے ٹاپ نائن کورونا ہوت سپورٹ دیش میں رویوار کو کورونا کے ایک لاکھ سے زیادہ کیس آنے کے بعد سونبھار کو اس کی رفتار میں معمولی گرابت آئی سونبھار کو چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چشیانبے ہزار سے زیادہ نئے کیس ملے جبکہ چار سو پینتالیس لوگوں کی موت ہو گئی دیش کے گیارہ راجوں میں کورونا کے زیادہ کیس آ رہے ہیں جس میں سے مہاراش سب سے اوپر ہے دیش میں قریب سات لاکھ چوراسی ہزار ایکٹیو کیس ہیں مہاراش میں پیشے چوبیس گھنٹے میں سہت آدیس ہزار سے زیادہ نئے کیس ملے جبکہ ایک سو پچپن لوگوں کی موت ہو گئی مومبہی میں کل نو ہزار آٹھ سو سے زیادہ نئے معمولے آئے پونے میں آٹھ ہزار سے زیادہ جبکہ ناکھپور میں تین ہزار سے زیادہ نئے معمولے سامنے آئے تھانے میں کل پانچ ہزار سے زیادہ کیس ملے ممبئی میں زیادہ رسپتالوں میں بیڈ فل ہیں سرکار نے لوگوں سے دکھ دان کی اپیل کی ہے ماشر پدیش کے چمبہ کے مشہور ڈلہوزی میں کورونا ویسکوٹ ہوا ہے ڈلہوزی پبلک سکول کے ہوسٹل میں 123 شاتر اور قریب 20 سکشک کورونا سنکرمیت ہو گئے نون ٹیچنگ سٹاف کو ملا کر کولیک سے 58 لوگ کورونا کے چپیٹ میں آ گئے سب ہی کا ہوسٹل میں آئیسولیٹ کر کے اپچار چل رہا ہے اس مشہور سکول میں دیش ویدیش کے 706 پڑھتے ہیں ڈلہوزی میں سو موار کو 3500 سے زیادہ نئے کیس آئے ہیں کہ جریوال سرکار نے کورونا کے بڑھتے ماملے کو دیکھتے ہوئے آئیسیو بیڈز بڑھانے کی آدیش دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی سواس منتری ستیندر جین نے کہا ہے کہ دو سے زیادہ سنکرمیت ویکتی ملنے پر مایکرو کنٹینمنٹ زون بنایا جائے گا اس بیچ دلی سرکار نے آسے 24 گھنٹے ویکسینیشن کا فیصلہ لیا ہے UP کے سیم یوگی ادھتنات نے کل کورونا کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی راج میں کل کورونا کے پھر 4000 نئے ماملے ملے کورونا کے نئے کیسوں میں بڑھتری کو دیکھتے ہوئے UP میں ویکسینیشن ابھیان بھی تیز کیا گیا ہے لکھنو میں سومبار کو 1000 سے زیادہ کیس ملے جبکہ نویڈا میں سنتانوے اور گازیاباد میں 42 کیس ملے اس میں اضافہ کے بعد ڈیم چند شیکھر سنگھ نے NSMCH اور بہٹا کے ESIC اسپطال کا نیرکشن کر انتظاموں کا جائزہ لیا بیہار میں کل 900 سے زیادہ کیس ملے 36 گھر میں سومبار کو کورونا کے نئے کیسوں میں بڑی بڑھوتری دیکھنے کو ملی کل 7300 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے راجنان گاؤں بلاسپور اور بیمی طرح میں لگاتار مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے درگ میں 14 اپریل تک لوگ ڈاؤں رہے گا راجنان گاؤں میں پہلے ہی اگلے آدیش تک انشک لوگ ڈاؤں لگایا جا چکا ہے مہاراش 36 گھڑ اور پنجاب میں کورونا کے بڑھتی رختار اور تازہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے کینٹ تلکار کی 50-80 high level ٹیم آج دورہ کرے گی کینڈری ٹیم زیادہ پربھاویت علاقوں کا دورہ کرے گی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے سجھاؤ دے گی مانگ کے ساتھ کہا ہے کہ کورونا کا ٹھیکہ سب ہی لوگوں کے لیے اپنے پتہ کرائے جائے اُدھر تھاکرے نے بھی کہا کہ 25 سال تک کے لوگوں کو ویکسین دینے کی اجازت دی جائے اس کے ساتھ ٹیکی کا 1.5 کروڑ ڈوز کی مانگ کی ہے